سوال یہ ہے کہ جیسے حدیث پاک کے اندر اور علماء سے بھی سنائے کہ کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ کسی سے نمک کی بھی ضرورت نہ پڑے تو کیا ہم کہیں پہ دعوت میں جاتے ہیں تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ہم اپنے مرضی کے مطابق کھانے کا مطالبہ کر لیتے ہیں یا اپنے دوستوں کے وہاں اگر کوئی دعوت کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کیا کھائیں گے تو ہم اپنی مرضی کا بتاتے ہیں تو کیا یہ بھی مانگنے کے حکم میں ہوگا اسی طریقے سے جو دوستوں میں اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ان سے ہم مو میٹھا کرنے کا مطالبہ کراتے ہیں کہ مٹھائی ہونی چاہیے مثلا کسی کے موان کوئی خوشی ہے اولاد ہوئی ہے یا کسی نے کوئی نیا سامان نیا گھر خریدا ہے تو ایسے موقع پہ ہم ان سے کھانے کا مو میٹھے کا محبت میں تقاضہ کرتے ہیں تو شریعت میں یہ بھی چیزیں رشوت مانی جائیں گی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ رشوت تو اس چیز کو اس وقت کہا جائے گا کہ جب دینے والا واقعی میں مجبور ہو اس کو دینے کے سیوہ کوئی چارہ نہ ہو تب اس کو رشوت کہا جائے گا جو صورت آپ نے بیان کی یاری دوستی کے اندر ایسا پیش آتا ہے کہ دوستوں سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا یا پارٹی وغیرہ مانگنا تو اس کو ہر کھانے کی چیز کو اس طرح صریفت نہیں کہہ سکتے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ سمجھے کہ کسی نے مکان خریدا ہے دوست نے آپ کو خبر لگی کہ بھئی مکان لیا آپ اس سے کہتے ہو کہ بھئی آپ نے مکان خریدا ہے پھر مومیٹھا تو ہونا چاہیے یا پارٹی ہونے چاہیے تو اس میں سامنے والے بھی کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں ضرور فلا دن آئے آپ کو پارٹی ہوگی یا پھر آپ کا مومیٹھا کرائے جائے گا تو اس میں بندہ بھی جو ہے اپنا جو ہے کھلانے کے لیے اگری ہوتا ہے راضی ہوتا یہ مجبور نہیں ہوتا تو ایسی آپسی محبت کے جہاں پتا ہے کہ بندہ اپنی خوشی سے کھلا سکتا ہے کوئی اسی بات نہیں ہے تو اس جگہ پر رشوت نہیں کہیں گے اور اس کو مطالبے کو شریعت منا بھی نہیں کرتی کہ اپنی یاری دوستی والی بات ہے تو اتنی شریعت میں گنجائش ہوتی ہے کہ اگر دوست سے پارٹی مانگی جاتی ہے تو پھر اگر وہ دینے پر قادر بھی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں چاہے خوشی کا موقع ہو یا نارمل کسی بھی وجہ سے اس کی پارٹی مانگی جائے اس کو مجبور اگر نہ کیا جائے کہ اگر وہ اتنے پر قادر نہیں ہے اور اسی سمان کا مطالبہ نہ کیا جائے یہ درست نہیں ہے لیکن رشوت پھر بھی اس کو نہیں کہیں گے اگر انس نے اپنی خوشی سے کھلایا ہے یا کوئی دوست چھوڑ گیا تھا وہ بعد میں آیا اس کو خبر ملی کسی خوشی کی بعد میں اس نے اپنی پارٹی غالق سے مطالبہ کیا تو اس میں کوئی کرہات والی بات نہیں اسی طرح جو حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ کسی بھی چیز کا مطالبہ کرنا یا کسی چیز کو مانگنا یا منع فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو پرہیزگار ہونا چاہیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر چیز میں راضی ہونا چاہیے یہ اصل میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے رضا پر راضی رہنے کی ایک ترکیب سیکھائی گئی یہ حدیث پاک کے اندر کہ آپ کو جیسا بھی ہو اگر آپ مہمان کے گئے ہیں اس نے جو بھی کھانے کا رکھا ہو اسی کو کھانا چاہیے اور اس سے کوئی ایسے مطالبہ اس سے کوئی ایسے تقاضی نہیں کرنے چاہیے یہ ایک پیرامیٹر ہے نورمل حالت کا کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کے مطالبے نہ کریں لیکن سیچویشن کبھی ایسی ہوتی ہے کچھ جگہ پر ایسی ہوتی کہ جہاں پر مطالبے کرنے میں شریعت میں مناہی نہیں ہوتی ایکزامبل کے طور پر سسرال کے اندر کہ اگر آدمی سسرال میں جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میرے کو یہ آج کھانا ہے آج یہ بنا لو یا کہ سسرال وانول نے اس سے معلوم کیا کہ اس کی خواہش کیا ہے کیا کھانا چاہیے اگر وہ اپنی مرضی سے بول دے گا کہ ٹھیک آج بریانی بنا لو کورما بنا لو یا یہ بنا لو جو بھی اس کی پسند کا ہو تو اس کو مانگنا نہیں کہیں گے تو یہاں پر شریعت میں گنجائش ہے کیونکہ یہاں پر کھلانے والے اور کھانے والے دونوں کی یہ باہم آپسی محبت ہے جس کے اندر وہ آپس میں راضی ہیں وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بتا دیں تو اچھا رہے گا کبھی کبھی مہمان کے مطابق میز بن جو ہے کھانا کھلانا اپنا آپ میں زیادہ یعنی خوش قسمتی محسوس کرتا ہے کہ جو آپ بتائیں کیا کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو تعظیم دی جا رہی ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے تو ایسے میں اس کو بتانے میں یہ حدیث نہیں لائی جا سکتی کہ حضور نے کچھ بتانے سے مانگنے سے منع گیا یہ الگ چیزیں یہ ہوتا ہے نورمل حالات میں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی آپ مانگتے ہو جس کی مثال ایسے سمجھے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے کہ آپ بازار سے سمان خرید سکتے ہو لیکن آپ کے گھر میں کوئی سمان خرید ختم ہوگے تو آپ جاتے ہو پڑوسی کے وہاں چینی مانگنے کبھی اس کے وہاں مرچے مانگنے اس کے وہاں نمک مانگنے اور آپ کا یہ اکثر کا معمول ہے ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی امرجنسی میں چل جانا کہ بھی باہر سردی ہے یا وقت رات کا ہے یا دکانے بندے تو کسی سے ادھار لے لینا کہ بھی چینی دے تو ہم لائیں گے تو بعد میں آپ کو دے دیں گے امرجنسی ہے نمک مسالہ ختم ہے وہ ایک الگ چیز اور ایک ہوتا ہے کچھ پڑوسی ہوگا نیچر ایسا ہونا کہ وہ ہر چیز کے اندر کہیں نہ کہیں دوسرے سے مانگتے ہیں تو وہ یہ اس مانگنے کو منع ہے کہ بے وجہ کسی سے جو ہے نا نہیں مانگنا چاہیے جیسا اپنے گھر میں اسی کو کھا کے گزارہ کرنا چاہیے لیکن اگر صورت وہی ہے کہ امرجنسی کی صورت ہے اور آپ خریدنے پر قادر ہو تو پھر اس میں لینے میں امرجنسی میں کیونکہ انسان انسان کے کام ہی آتا ہے اسی طریقے سے سب کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے تو ایسے سچویشن میں آپ کے پاس بھی ضرورت پڑ سکتی ہے سامنے والے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے گل کو تو یہ آپ کے کام آ جائے گا تو یہ وہاں پر ہے کہ جن کی اکثر عادت مانگنے کی ہے اور مال ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تو اگرچہ وہ خریدنے پر سامن کو کہا دے رہی یہ ہوئی پہلی صورت اب رہا گی جیسے مثال دی میں نے سسرال کی کہ وہاں بندہ جائے آپسی محبت ہے وہ ایک الگ چیز ہے اسی طریقے سے اگر کہیں آدمی مہمانداری میں جاتا ہے اور وہاں جو اے نا میزبان اس سے بولتا ہے کہ آپ کیا کھائیں گے بتا اس کی مرضی کا بن سکتا تو وہاں پر بھی آدمی کو بتانے میں کوئی حرج نہیں اور یہ چیز کوئی تقویے کے خلاف بھی نہیں ہے اس کی ایک مثال اور سمجھیں کہ جیسے کہ آدمی کو اپنی پریزکاری تقویے کے لیے اچھی کرسی یا اچھے اس کے اوپر بیٹھنا بلندی پر بیٹھنا یا ایسی وقار شہرت والی جگہ پہ بیٹھنے سے بچنا چاہیے اگر وہ خود اپنے لیے آجیزی اللہ تعالی کے سامنے کرتا ہے کہ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا یہ اس کا ایک ذاتی فیل ہے لیکن اگر کسی کی کسی شخص نے دعوت کی مثال کے طور پر کسی پیر صاحب کی یا مسجد کے امام صاحب کی کسی شخص نے دعوت کی اب اس نے دعوت میں امام صاحب کے لیے ایک الگ سے سیٹ تیار کی مثلا کوئی گدی بچھائی ہے اچھی سی اور وہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب وہاں جا کے بیٹھیں جو باقی لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ سے ممتاز ہے تو ایسی صورت میں جانے والے کو یعنی جو مہمان ہے جس کے لیے یہ تازیمن ماملہ کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ میزبان کا دل رکھتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ اختیار کر لے اب ہو گئی ہے کہ وہاں پر بھی بندہ اپنے اگر اپنی پریزگاری دکھائے گے اس بندے نے کلگ سے انتظام کرا بیٹھنے کا گدے وغیرہ لگا کے تکیے لگا کے اب جو ہے جو اپنا آپ کو شخص صاحب ہے تقویٰ سمجھ رہا ہے اور وہ وہاں نہیں بیٹھے گا اور وہ بیٹھے گا نورمل انسانوں میں تقویٰ کو کروس کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے والی بات ہے اب وہ آپ کتنی عزت سے ریسپیکٹ سے اس نے معاملہ کیا ہے تو اس کا دل رکھنے کے لئے بندوں کو بیٹھنا چاہیے مومن کا دل رکھنے میں یا اس کے خوشی دینے میں جو ثواب ہے وہ آپ کے ذاتی تقویے میں نہیں ہے تو اسی لئے وہاں پر ایسا معاملہ جو آپ کے تقویے کے خلاف آ جائے مثال کے طور پر آپ نہیں بیٹھتے اچھی سیٹ پہ یا اچھا چیز استعمال نہیں کرتے لیکن آپ کہیں گئے ہیں وہاں آپ کو کسی تعظیم کی وجہ سے کروایا جا رہا ہے تو وہاں پر کرنا چاہیے ان لوگوں کا دل رکھنا چاہیے جس سے سیملر ملتا جلتا ہے ایک مسئلہ اور علماء نے بیان فرمایا ہے کہ مشایخ اگرام کو علماء اگرام کو ہاتھ چومنے کے لئے عوام کو دینا یعنی اگر عوام اس کا مطالبہ کرے تو ہاتھ دینا یہ جائز ہے ہاتھ چومنے کے لئے ان کو منع نہ کیا جائے کہ وہ اپنی دل میں جو تعظیم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق ان کو ثواب دے گا اور جو وہ فیض پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کی زندگیوں میں خوشحالی کرے گا جیسا کہ بزرگوں کا کال بھی ہے کہ بروز محشر جو ہے بہت سارے لوگ صرف پیر حضرات کے علماء اگرام کے ہاتھ چومنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ بکشے جائیں گے تو اپنی پریزگاری ایک اپنی جگہ ہوتی ہے اور یہ سارے جو ہوتے ہیں نا معاملہ یہ آن دا اسپورٹ بندے کو خود تیہ کرنے پڑتے ہیں کہ مجھے اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے تو یہ چیز آپ خود دیکھیں کہ اپنی جگہ پر رکھے کہ آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہیں یا سمان مانگ رہے ہیں تو یہ مانگنا کس درجے کا ہے یا آپ سے محبت ہے آپ کے مانگنے کی کہ آپ ان سے لے لیتے ہیں وہ آپ سے لے لیتے ہیں یا پھر آپ کی یہ چیز فطرت میں ہے کہ آپ خود کا مال خرچ نہیں کرتے خود سمان خریدنے پر قادر ہے لیکن پھر بھی نہیں لاتے مانگتے ایک وہ مانگنا ہوتا ہے تو یہ سب صورتیں اس طرح سے ہیں اس کو حدیث پک کو اس طرح ہر کسی کے اوپر اپلائی نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ اگر کھانے میں دعوت میں جائے تو میز بان کا دل رکھنے کے لیے اگر وہ کھانا بتا دے گا تو اس میں کوئی خرج والی بات نہیں ہے یا اگر کوئی شخص کسی کی تعظیم کے لیے اس کو الگ سے نمائی جگہ پر بٹھاتا ہے تعظیم والی جگہ پر بٹھاتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب ہیں یا ہمارے پیر صاحب ہیں تو بندہ تعظیم کرتا ہے تو ان کو چاہیے اس کے اکورڈنگ جہاں وہ بٹھائے جس حال میں بٹھائے جیسا کھلائے پلائے وہ اس کا معاملے کا یعنی اس کے بھی عزت کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کی تعظیم اور عدب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے تو یہ تھا معاملہ کھانے پینے کے مطالق کہ اگر یاری دوستی میں بھی ایسا چلتا ہے کہ آپ اسے کے چیز سے بول دیتے ہیں کہ بھئی آج میرے کو پارٹی چاہیے اسیز کی پارٹی چاہیے تو بندہ اگر کھلانے پر کادیر ہو تو ٹھیک ہے لیکن نہیں مانگنا چاہتے تو ٹھیک ہے لیکن اس مانگنے کو جو ہے وہ آپ غلط نہ تصف کریں